اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیا حال چلیں امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے یہاں پہ آج میں گرین ساری کے ساتھ یہاں پہ ایک میک اپ لک کروں گی اور بہت ہی ایزی سوفٹ میک اپ لک کرنی ہے میں نے بیس جو ہے ان کی سیٹ کر لی ہے یہ پکچر میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی آپ دیکھ لیں اور یہ والا میک اپ کریں گے اور ساری کے ساتھ آپ لوگ ہیئر سٹائلنگ جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں اگ اگر کسی کو جوڑا پسند ہے اگر کسی کو جوڑا پسند نہیں ہوتا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جوڑا نہیں پسند کیونکہ اس سے بڑی بڑی لک آتی ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو لیکن سیمپل بال جو ہیں فرنٹ سے کوئی ہیئر سٹائل بنا لے تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور فاؤنڈیشن وغیرہ سیٹ کر لی ہے میں نے آئے جو ان کی کریز پیبل کو لائٹ براؤن سا کلر میں نے لے کے ان کی کریز کو جو ہے وہ سیٹ کر لی ہے اور آئی برو جو ہیں میں نے بلیک کلر کے ساتھ بلیک جو میرے پاس کرے لون کا آئی لائنر ہے وہ میں نے ان کے لگایا اور اس کے ساتھ میں نے ان کی آئی برو شیپنگ کی ہے بہت زیادہ اس کو زیادہ نہیں لگایا میں نے بالکل نارمل سا رہے کھے تو اس کی جو ہے وہ آئی برو بنا رہی ہے کیونکہ منہ ان کا جو آئی میکب وہ زیادہ لائٹ کرنے اور یہاں پہ جو ہے ان کے آؤٹر کورنر کو میں نے ڈارگ براؤن کلر کے ساتھ جو ہے یہاں پہ اس کو جسٹ اپلائے کیا ابھی بلینڈ نہیں کیا دونوں سائٹس پہ آپ لوگوں نے بھی اس طرح کر کے جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے اگر کسی کو لائٹ میکپ پسند ہے تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیں اور میں نے اس میں کوئی زیادہ والے گلیٹر نہیں یوز کیے اور ڈارک کلر بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں یوز کیا بہت سیمپل آئی میکپ اور اس کے ساتھ ڈارک لپسٹک کریں گے تو بہت خوبصورت لگے گی ساڑی کے ساتھ اور ساڑی جو ہے ہماری بوٹل گرین کلر میں ہے لیکن میں نے گرین کلر جو ہے اس میں اتنے زیادہ ایڈ نہیں کیے کیونکہ جو میں نہیں چاہی رہی تھی کہ بہت زیادہ ڈارک گرین اور اس طرح کا میکپ نہ کروں تو سوفٹ میں کر کے رکھنا ہے اور جو ڈارک گرین کلر کی بوٹل گرین کلر کی ساڑی ہے اس کے اوپر جو ہے گولڈن کلر کا جو ایمبرائیڈری ہوئی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا گولڈن کا رچتوں گی یہاں پہ میں نے بوٹل گرین کلر لے کے تو اس کو ڈارک براؤن کلر کے ساتھ اس طرح کر کے بلینڈ کر دیا تھا تھا کہ تھوڑا سا ایک آپ کا جو آوٹر کورنر ہے وہ ذرا گرینش سا نظر آئے ڈارک گرین سا کلر جو ہے وہ آپ کا نظر آئے اور یہاں پہ جو ہے میں نے بوٹل گرین کلر لیا تھا ہلکا سا بلکل اور اس کو یہاں پہ انر کورنر کے ساتھ بلکل اس کو یہاں پہ لگا کے تو بلینڈ کر دیا پھر میں نے اس آئے برو آؤٹر کورنر کو تھوڑا سا ڈارک بھی کیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بلکل ایک سیمپل سا کلر لگ گیا ہے تو اس کو آؤٹر کورنر کو تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے اور فرنٹ پہ جو ہے وہ ان کے میں لگاؤں گی گولڈن کلر اور یہاں پہ اس کی تھوڑی سی بلینڈنگ کریں گے ہم لوگ اور باقی جو ہے اگر آپ لوگوں کو ڈارک پسند دیا اس طرح کے ڈریس یا ساڑی کے ساتھ میک اپ تو آپ لوگ ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور آؤٹر کورنر کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈارک کی ہے بوٹل گرین کلر اور ڈارک براؤن کلر دو کلر کو مکس کر کے تو یہاں پہ میں لگا رہی ہوں اور اس کی آپ نے اچھے سے بلینڈنگ کر دینی ہے دونوں کلرز کو آپ نے اچھے سے مرچ کرنے اور بلینڈ کر دینے اور یہاں پہ بلکل آؤٹر کورنر کے سائٹس پہ اوپر جہاں پہ کریز ہائلائٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کر کے آپ نے اوپر والی لائن کو بلینڈ کرنا ہے میں نے بلکل لائٹ پنک کلر لے کے تو اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیا تھا کہ انر کورنر پہ میرا بلکل ایک پیچ سا کلر جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ لگاؤں گی میں گولڈن یہ گلٹری سا شیڈ ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کو میں یہاں پہ اپلائے کر لوں گی گولڈن آپ کے ساتھ پاس کوئی بھی آئی شیڈ ہو یہ ویلوٹی سا شیڈ ہے بہت پیارا یہ گلٹر بھی اس میں ہوتا ہے بلکل باریک سا اور بڑا پیارا اس کو فنگر کے ساتھ ہی لگائیں تو یہ بڑا اچھا پگمنٹ دیتا ہے بہت شرونگ ہے یہ اور تھوڑا سا لگانے سے اتنی خوبصورت آئیس کی شائن آتی ہے اس سے اور آپ کی آنکھیں بھی اس سے کھلی کھلی لگتی ہیں اور یہاں پہ دونوں سائٹس پہ کر کے یہ میں نے لگا لیا اور آپ چاہیں تو اس پہ جو ہے انر کارنر پہ سکین کلر کا گلٹر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن یہ اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس ہمارا جو ڈریس میں تھوڑا سا گولڈن کلر ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ اس کلر کے ساتھ میچنگ کر لی اور یہاں پہ لگاؤں گی لائنر لائنر بلکل آپ نے باریک سا کر کے پہلے لگا لینا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ انہیں لیش لگائیں گے دونوں سائٹس پہ اس طرح کر کے میں نے لگا لیا لائنر اور بلکل ہی بلکہ آج تو میں نے اتنا سوفٹ سا میک اپ کیا ہے اگر جس کو سوفٹ میک اپ پسند دو تو وہ اس طرح سے کر کے آپ لوگ ساڑی کے ساتھ یہ میک اپ آپ خود بھی کر سکتے ہیں گھر پہ اور بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ دیکھنے میں نے بلکل باریک سا لائنے لگا ہے جہاں پہ میں نے لیش لگانی ہے تو لیش کو میں نے جو ہے وہ گلو لگا کے رکھ دیا ہے تاکہ ایک منٹ ہو جائے تو تھوڑا سی ڈرائی ہونے کے بعد ہی میں اس کو اپلائے کروں تب تک میں جو ہے وہ بلشن اپلائے کر لوں بلشن جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں ذرا ڈارک لگاتی ہوں اور بلکل یہاں پہ جو ہے کھیلا کھیلا سا پنگ کلر لگا دیا ہے اور اب آتی ہے لیش کی باری اور لیش کو جو ہے وہ میں نے بلکل آپ نے بلکل میں نے ایک پارٹی میکپ والی لیش لی ہیں ہیں تو ٹھیک لیکن لمبی زیادہ نہیں ہیں بہت خوبصورت ہے یہ اور آپ نے بلکل اس کو ریل لیش کے ساتھ ساتھ کر کے لگانے اور اس کو اچھے سے کسی بھاریک برش کے ساتھ اچھے سے پریس کر دیں تو بہت ہی خوبصورت سی لیش لگ جائیں گے ایک مجھے میسج آیا تھا کومنٹ آیا مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ لیش گلو کون سے یوز کرتی ہیں تو میں سویٹ ٹچ کی جو ہے وہ لیش گلو یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھی ہے بہت اچھی ہے آپ اپنی لیش کو پکڑ کے اتار سکیں گے ویسے وہ خود سے نہیں اترے گی اگر ایک جگہ پہ ایک دفعہ لگ گئی ہے اگر آپ کی آنکھوں میں سے پانی آتا بھی ہے تو وہ نہیں اترے گی جگہ تک آپ خود نہیں اس کو اتاریں گے تو اتنی اچھی یہ گلو ہے سویٹ ٹچ کی میں شروع سے ہی یہ یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ آپ نے بروز بی برو بون پہ بھی آپ انہیں ہائلائٹ کر لینا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا بلکل برو بون کے نیچے ہی کر کے ہائلائٹ کیا تھا خوبصورت سا اور سلور کلر کا جو ہے یہاں پہ سویٹ فیس کا میرے پاس یہ جو پڑا ہوئے ہیں ہائلائٹر اس کو میں چکس پہ بھی اپلائے کروں گی نوز پہ اپلائے کروں گی ایسے ہی میں چین پہ نوز پہ اور چکس پہ لگاتی ہوں یہ ہماری تھی بوٹل گرین کلر کی ساڑی اور اس کے ساتھ میں نے آج کیا یہ بلکل سیمپل سی ایک لک ینگ گرلز کے لیے اگر کوئی ساڑی ویئر کرتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت یہ ایک لک ہے اور لپسٹک اس کے ساتھ میں نے ڈارک کیا کیونکہ مجھے ڈارک لپسٹک بہت پسند ہے تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ لپسٹک جب وہ ڈارک ہونی چاہیے تو یہ ہماری جی آج کی جو ہے ساڑی کے ساتھ فائنل لک اور میک اپ بلکل گولڈن اور سموکی ٹچ کے ساتھ بلکل میں نے سوفٹ سا میک اپ کیا ہے آئی میک اپ آپ جھوڑا بھی بنا سکتے ہیں ساڑی کے ساتھ سمپل ہیئر بھی تو ویڈیو کیسی لگی ہے لازمی بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی